کابل سے غیر ملکیوں کا انخلاد دنیا کی مدد کے حوالے سے پاکستان سر فہرست ہے وزیراعظم کی ہدایت پر جاری آپریشن پر مختلف ممالک نے پاکستان سے اظہار تشکر کیا دستاویزات کے مطابق کابل سے چوبیس فلائٹس کے ذریعے تیرہ سو پینتیس غیر ملکی مسافر اسلام آباد آئے بلغاریا، فرانس، جرمنی، یونان، انڈونیشیا، اٹلی کے شہریوں کو کابل سے انخلاق کے لیے سہولت دی گئی اسی پر بات کریں گے نمائندہ دنیا نیوز کمر المنور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی کمر المنور بتائیے گئے اس حوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ جی کابل سے جو غیر ملکیوں کا انخلاق تھا اس کا سلسلہ پندرہ اگرد سے شروع ہوتا اور پندرہ اگرد سے چوبیس اگرد تک جو ہے کابل سے چوبیس فلائٹس جو ہیں وہ آپریٹ کی گئے اور غیر ملکیوں کو وہاں سے نکالا گیا ابتدائی طور پر جو معلومات سامنے ہیں وہ تیرہ سو تینتیس غیر ملکی مسافر ایسے ہیں جن کو پاکستان لائیا گیا کابل ائرپورٹ سے مختلف فلائٹس کے ذریعے ان ممالک میں بیلجیم، ڈینمار، کینیڈا، آلینڈ، امریکہ، ترکی اور برطانیہ کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں تاہم اب پاکستان نے اکرام کیا کہ تین اہلکاروں کو بھی جو ہے وہ کابل سے نکالا اور ان کو مدد فرانسیس کے علاوہ بلغاریا، فرانس، جرمنی، ترکی، یونان، انڈونیشیا، اٹلی ان شہریوں کو بھی یہاں سے نکالا گیا ہے تاہم اب جو فلائٹ آپریشن کے ذریعے جو یہ تمام لوگوں کو یہاں پر کابل ائرپورٹ سے اسلام باد ائرپورٹ موچایا گیا تھا لیکن اس کے علاوہ ترکم بارٹر سے بھی جو ہے تیرہ سو تیرانویں لوگ ایسے ہیں جو ترکم بارٹر کروس کر کے پاکستان آئے اور ان کو یہاں پر پاکستان آنے کے بعد ٹرانسٹ ویزا جو ہے وہ ایک ماہ کا دیا گیا جس کے بارے میں وزارت داخلہ نے کہا تھا کہ ایک ماہ کا ویزا دیا جائے گا وہ ایک ماہ کا ویزا دیا گیا ہے اس کے بعد وہ اپنے اپنے ممالک سے رابطے کر رہے ہیں تاکہ ان کو یہاں سے پاکستان سے جو ہے وہ لے جائے جائے اس کے علاوہ پاکستان آنے والے غیر ملکی کی مجموعی طور پر آٹھ سو چوہتر افغان شہری بھی شامل ہیں جنہوں نے وہاں سے افغانستان سے نکلنا چاہا اور ان کے پاس پاکستان کا ویلڈ ویزا یا پاکستان کے پرسویزات موجود کی تو ان کو وہاں سے جو ہے وہ بھی اسلام آباد انٹرنیشنل ریپورٹ پر ان کو لیا گیا ہے جے کمل منور بہت شکریہ آپ کا